ہمارے ہاں سماجی سیٹ اپ ایسا ہے کہ شادی کے فوراً بعد ہی عام طور پر یہ امید خاندان والوں کی شروع ہو جاتی ہے کہ فوراً سے اس پیر نے کنسیف کرنا ہے خاتون کے ہاں فوراً سے پریگننسی کی خوشکبری آ جانی چاہیے عام طور پر کیونکہ مرد اور عورت پہلی مرتبہ ایک دوسرے سے تعلق قائم کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کنسیف کرنے کے درمیان مائل ہو سکتے ہیں مجورٹی کیسز کے اندر کنسیف 3-6 منٹس کے اندر کر لیا جاتا ہے حمل ٹھہر جاتا ہے لیکن کچھ کیسز کے اندر یہ دورانیاں 24 مہینے تک یعنی دو سال تک بھی جا سکتا ہے اور ایسی صورتحال میں ضروری نہیں ہے کہ مرد یا عورت دونوں میں کوئی ابنومیلٹی ہو دونوں بھی نارمل ہو سکتے ہیں اور دو سال تک کنسیف نہ کرنا نارمل پیریڈ ہی کہلائے گا یہ اب نارمل نہیں ہے ہاں اگر دو سال تک 24 مہینے تک کنسیف نہ کر پائے تو پھر مرد اور عورت دونوں کے ٹیسٹ ہونے چاہیے ہماری ہیں یہ غلط فہمی بہت بڑی مددار میں موجود ہے کہ اگر تو اولاد نہیں ہو رہی تو صرف عورت اس کی ذمہ دار ہے ایسا بالکل نہیں ہے بلکہ بہت سارے کیسز کے اندر مرد کے تولیدی جسیمیں یا تو کم ہوتے ہیں یا ان جسیموں کے اندر موومنٹ کا پرابلم ہوتا ہے موٹیلٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے یا پھر پرفارمنس کے اندر کوئی ایسی تبدیلی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو پا رہی ہوتی اسی طریقے سے خواتین کے اندر بھی پرابلمز ہو سکتی ہیں ان کو فائبروائیڈز ہو سکتے ہیں ان کی جو بچے دانی ہیں اس کے سٹرکچرل پیدائشی طور پر اس میں کچھ اپنوملٹی ہو سکتی ہے اسی طریقے سے جو فیلوپین ٹیوبز ہوتی ہیں یعنی جہاں سے ایگ یا جو بیزوی سیل ہوتا ہے تولیدی وہ جس ٹیوب سے گزر کر بچے دانی تک آتا ہے فیلوپین ٹیوبز ان کے سٹرکچر میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے کچھ خواتین کے اندر یہ نالیاں بند ہی ہوتی ہیں تو اس بند راستے کی وجہ سے وہ اووم یوٹرس تک نہیں پہنچ پا رہا ہوتا کچھ خواتین کے اندر ہارمونل ڈسٹرپینسز بھی ہو سکتی ہیں تو صرف کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم کہہیں کہ عورت ہی ذمہ دار ہے مرد کے اندر بھی یہ پرابلم ہو سکتے ہیں اور جو بھی اچھے سینٹرز ہیں پوری دنیا میں جب وہ انفرٹیلٹی کا کوئی ورک اپ کرتے ہیں یعنی دو سال تک ایک مرتبہ بھی کنسیو نہیں کیا تو وہ انفرٹیلٹی کے ورک اپ کے اندر عورتوں کا جہاں ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں مردوں کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ صرف خاتون ہی ذمہ دار ہوں گی اگر کنسیو نہیں کیا ہے دو سال تک تو عام طور پر بڑے بنیادی سے ٹیسٹ ہوتے ہیں الٹرا ساؤن کیا جاتا ہے فی میل کا اور اس میں دیکھا جاتا ہے کہ بچے دانی کا جو سٹرکچر ہے نارمل ہے کہ نہیں ہے جو فیلوپین ٹیوبز ہیں اس کے اندر پانی تو نہیں بھرا ہوا ہائیڈرو سلپنگز جس کو کہتے ہیں یا کوئی فائیبروائٹس تو نہیں ہے یا پیلوک انفلمیٹری ڈیزیز کا کوئی کمپوننٹ تو نہیں ہے اس کے علاوہ کچھ بنیادی ہارمونل لیولز چیک کیا جاتے ہیں جس کے اندر ایفریس ایچ ہے لیوٹینائزنگ ہارمون ہے اس کے علاوہ ایسٹوڈین پروگیسٹرون لیولز ہیں یہ مختلف فی میل ہارمونز ہیں جس کو چیک کیا جاتا ہے کہ یہ نارمل ہیں کہ نہیں ہیں پھر کلینیکل ہسٹی بھی دیکھی جاتی ہے کہ سائیکلز نارمل آرہے ہیں پیریٹس نارمل ہیں مردہ نارمل ہے خون نارمل طریقے سے آرہا ہے کتنا آرہا ہے زیادہ ہے کم ہے وغیرہ وغیرہ اسی طریقے سے مردوں کے اندر بھی ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں ان میں بھی الٹرساؤنٹ ٹیسٹس کروائے جاتا ہے یعنی خسیوں کا الٹرساؤنٹ کروائے جاتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان میں کوئی سٹریکچر ہے بہت سی مرتبہ تقیباً بیس سے پچیس فیصد مردوں میں ہائیڈرو سیل ہوتی ہے یعنی خون کی نالیاں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اور یہ خون کی نالیاں اگر بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوں تو جو نارمل میکنزم ہے ٹیسٹس کا تولیدی جسیموں کی بنانے کا وہ کافی حد تک متاثر ہوتا ہے اور تولیدی جسیموں کی مردار کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بھی بانچپن ہو سکتا ہے مردوں کے اندر اس کے علاوہ مزید ٹیسٹ بھی کروائے جاتے ہیں جس میں اگین ایف ایس ایج ہے ایل ایج ہے ٹوٹل ٹیسٹسٹیرون لیول ہے یہ مختلف ہارمونز کے لیول ہوتے ہیں اور ان ہارمونز کا بھی تعلق انفرٹیلٹی سے ہو سکتا ہے تو یہ بنیادی قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں مرد اور عورت دونوں کے اور جس کے بعد تو اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی دونوں نارمل ہیں یا کسی ایک میں اپ نارملٹی موجود ہے اس کے علاوہ ایک اور کوئسٹن جو کامن ہوتا ہے کافی کامن ہے ہمارے معاشرتی سیٹ اپ کے اندر کہ اگر تو بیٹی ہو گئی تو عورت کا ہی کوئی قصور ہے ایک بات اچھی طریقے سے ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ سائنٹیفک پروون جو ڈیٹا ہے اس کے حساب سے جو جنڈر ڈسکریمنیشن جنڈر ڈیفرنسییشن ہے یعنی بچہ جو پیدا ہوگا وہ مرد ہوگا یا وہ عورت ہوگی اس کا پورا کا پورا انحصار مرد کے تولیدی جسیموں پر ہے نہ کہ عورت کے تولیدی جسیمیں پر ہے یعنی اووم کے اندر مرد اور عورت دونوں دونوں ٹائپ کے مردانہ اور زنانہ دونوں ٹائپ کے کروموسونس موجود ہوتے ہیں لیکن جو مردانہ تولیدی جسیمیں ہیں جن کو ہم جسپرمز کہتے ہیں اس کے اندر یا تو عورت بنانے والا جسیمہ ہوتا ہے یا اس میں مرد بنانے والا جسیمہ ہوتا ہے یعنی ایک لحاظ سے مرد کے جسپرمز ہوتے ہیں وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں کچھ جسیمیں وہ ہوتے ہیں جن میں بچی کی پیدائش کے چانسز ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جسیمیں جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے یعنی میل اور فیمیل تو مرد کے تولیدی جسیمیں اس بات کو ڈیٹرمائن کرتے ہیں کہ فیوچر میں جو بیبی ہوگا وہ فیمیل ہوگا یا میل ہوگا اس کا عورت سے تعلق نہیں ہے تو اس غلط فہمی کو بھی ہماریاں دور ہو جانا چاہیے اور اس میں عورت کا بلکل بھی کوئی قصور نہیں ہوتا بلکہ مرد قصوروار اگر کہیں گے بھی قصور تو کسی کا بھی نہیں ہے لیکن قصوروار اگر کہنا ہی ہے تو وہ مرد ہوگا بجائے عورت کے جہاں تک تعلق ہے بلیڈنگ ڈیس آرڈرز یا ماہواری کے پرابلمز کا وہ بہت کومن ہے اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں خواتین کے اندر ان میں سے جو کومن ریزنز ہیں اس میں فائبرائیڈ ہے ہارمونل چینجز ہیں خدا نہ کرے کوئی میلگننسی یا کینسر کا ہونا ہے اور بعض مرتبہ کچھ انفیکشنز کے اندر بھی یہ ڈیسرونس آ سکتی ہے جو کومنسٹ کاؤز ہے وہ تو فائبرائیڈ ہیں اور فائبرائیڈ بھی تین طرح کے ہوتے ہیں ایک کھال کے اوپر ہوتا ہے اس کو سبسیروزل فائبرائیڈ کہتے ہیں کھال کے اندر ہوتا ہے جس کو ٹرانس میورل فائبرائیڈ کہتے ہیں اور ایک کھال کے اندرونی حصے کے ساتھ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سبمیوکوزل یہ ان میں سے جو بعد والے دو ہیں یعنی سبمیوکوزل اور ٹرانس میورل یہ بلیڈنگ ڈکس آرڈرز کا میجر ریزن ہے اور ہمارے ہاں اوورال ورلڈ وائٹ تقریباً چودہ فیصد سے بیس فیصد خواتین میں یہ رسولیاں ہوتی ہیں قدرتی طور پر اور یہ رسولیاں عام طور پر کینسر نہیں ہوتی سب پرابلم کرتی ہیں اور جیسے جیسے سنیاز کی طرف یعنی امینوپاوس کی طرف خاتون بڑھتی ہیں ان کے باڈی میں ہارمونال چینجز آتی ہیں اور ہارمونز کے لیول کم ہونا شروع ہوتے ہیں تو ان رسولیوں کا سائز بھی چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے پچاس ساٹھ پیسٹھ سال کی ایج میں کہ یہ رسولیاں قدرتی طور پر چھوٹی ہو جاتی ہیں تو ہماریاں ورلڈ وائٹ بھی اور ہماریاں بھی جو بلیڈنگ ڈیس آرڈرز کا ایک میجر ریزن جو ہے وہ فائبروائٹس ہیں اس کے علاوہ ہارمونل ڈسٹرپ بھی ہو سکتے ہیں ڈس فنکشنل ڈیوٹرین بلیڈنگ بھی اس کو کہتے ہیں اس کے علاوہ قدانہ کرے کوئی ملیگننسی یعنی کوئی کینسر کا بھی شبہ ہو سکتا ہے کینسر عام طور پر ینگ ایج میں نہیں ہوتا عام طور پر ہو بھی سکتا ہے لیکن پوسٹ مینوپوزل ایج کے اندر یہ کومن ہے خاص طور پر سروائیکل کینسر یا انڈو سروائیکل کینسر بچے دانی کا جو مو ہے اس کا کینسر اور وہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بعض انفیکشنز کے اندر بلیڈنگ ہو سکتی ہے اور پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز میں کچھ ایسے انفیکشنز ہیں جس کے اندر کچھ وقت کے لیے بلیڈنگ کی طرح کی دسچارج ہو سکتا ہے تو ہماری جو کومن ہے کاؤز وہ تو فائبروائیڈز ہیں اور فائبروائیڈز کا جو علاج ہے وہ ایک تو یہ کہ بچہ دانی پوری ہی نکال دی جائے یہ ان خواتین میں یہ آپشن بہتر ہوتا ہے جن کے فیملی پوری ہو چکی ہو جن کو مزید بچے درکار نہ ہوں تو وہ اپنا ہسٹریکٹمی کروا سکتے ہیں اور بچے دانی نہیں ہوگی تو بلیڈنگ بھی نہیں ہوگی دوسرا آپشن میومیکٹمی کہلاتا ہے جس کے اندر بچے دانی کو کھول کر اور صرف فائبروائیڈ کو نکال دیا جاتا ہے یہ بھی میجر سرجری ایک طریقے سے ہوتی ہے اور اس سرجری کے اندر بچے دانی کو کوشش کی جاتی ہے کہ پریزرب رہے لیکن اس میں بھی کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں بلیڈنگ کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی تو بچے دانی پوری نکال دی جاتی ہے میومیکٹمی کا آپشن یہ عام طور پر وہ فواتین لیتی ہیں جو ینگ ہوں یا جن کو مزید کنسیف کرنے کی خواہش ہو مزید ان کو بچے درکار ہوں ایک تیسرا آپشن جو پوری دنیا میں موسٹ ایڈوانسٹ آپشن ہے جو انٹروینشن ریڈیولوجسٹ آفر کرتے ہیں جس کو ہم یوٹرین فائبروائیڈ ایمبولائزیشن کہتے ہیں اس میں بغیر سرجری کے ان رسولیوں کی خون کی نالیوں کو انجیوگرافی کر کے بند کر دیا جاتا ہے اور یہ یوٹرین فائبروائیڈ ایمبولائزیشن اب پوری دنیا میں بہت بڑی مقدار میں ہوتا ہے اور یہ ایک آلٹرنیٹ کے طور پر پوری دنیا میں مطارف ہو چکا ہے پچھلے کوئی تیس پینتیس سال سے پوری دنیا میں ہو رہا ہے ہماری ہاں بھی پاکستان میں پندرہ سے بیس سال ہو گئے ہیں اب ہوتے ہوئے جس کے ریزرٹس جو ہیں بہت پرامیسنگ ہیں خاص طور پر ان خواتین میں جو ینگ ہوں اور ان خواتین میں جن کی فیملی پوری ہو چکی اور وہ اپنا یوٹرین فائبروائیڈ ایمبولائزیشن ایک بہت اچھا آلٹرنیٹیو ہے اور یہ بغیر سرجری کے ہوتا ہے اس بات کو بھی ہمیں بتانا ضروری ہے کہ چاہے اگر ہسٹریکٹیمی کروائیں گے تو بچہ ہونے کے چانسز بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں مایومیکٹیمی جب ہم کرتے ہیں کسی پیشنٹ کی سرجنس تو اس میں بھی فیوچر میں کنسیف کرنے کے چانسز نزبتاً کم ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے ہی یوٹرین فائبروائیڈ ایمبولائزیشن جو ہم لوگ آفر کرتے ہیں انٹرونیشن ریڈیولوجس اس پروسیجر کے اندر بھی فیوچر میں کنسیف کرنے کے چانسز نزبتاً کم ہو جاتے ہیں لیکن بلکل معلوم نہیں ہوتے بلکل ختم نہیں ہوتے اور بہت سارے پیشنٹ ہم نے وہ دیکھے ہیں جن کے اندر فائبروائیڈ ایمبولائزیشن کے بعد بھی اولاد ان کو اللہ تعالی نے نصیب کی تو یہ تین میجر اس کے ٹریٹمنٹ آپشنز اس وقت موجود ہیں مارکٹ کے اندر اور سارے اچھے ہیں جو پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے کہ کس پیشنٹ میں کس تیس کی ضرورت ہے اسی طریقے سے اگر ہارمونل ڈسٹربینس ہے اور بلیڈنگ ڈس آرڈر ہے خاتون کو تو وہ انڈوکرائنالوجس جو ایک شعبہ ہے ہمارا ٹپ کا جو غدود کے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو ان کے پاس پھر بھیجا جاتا ہے پیشنٹ کو اگر کوئی انفیکٹیف ریزن ہے کوئی انفیکشن کاؤز ہے تو پیلوک انفلمیٹری ڈیزیز ہے یا کوئی اور ریزن ہے تو پھر انفیکشن انفیکشن انفیکشنڈز ڈیزیز کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں آئی ڈی کے وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں گانیکالوجس بھی ڈیفنیٹریز کو ڈیل کر رہی ہوتی ہیں انہی کے پاس میجر پیشنٹ ہوتے ہیں اور اگر تو خدا نہ کرے کسی کینسر کا شبہ ہے تو اس کے پھر کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں الٹرا ساؤنڈ ہے جس میں پیپ سمیر ہے الٹرا ساؤنڈ ہے اور ڈی این سی بھی کی جاتی ہے یعنی وہاں سے پیس نکال کے بیپ سی بھی کی جاتی ہے کچھ پیشنٹس کے اندر ایم آر آئی بھی کروائے جاتا ہے اور اگر خدا نہ کرے کینسر کا شبہ یقینی ہو تو پھر سیٹی سکین بھی کروانا ہوتا ہے ابداومن کا تو یہ مختلف مراحل ہوتے ہیں اگر خدا نہ کرے کسی کینسر کا شبہ ہو یوٹرائن فائبروائٹ پوری دنیا میں جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ چودہ فیصد سے بیس فیصد تک نارمل پریویلنس ہے یعنی یہ ہر سو میں سے بیس خواتین کے اندر یہ موجود ہو سکتے ہیں جو اس کی ایج ہے وہ سٹارٹنگ نو سال سے لے کر اور پینس سٹر سال تک یہ ویری کرتا ہے زیادہ کس سال میں ہوتا ہے ینگ ایج میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کا فائبروائٹ کا جو بڑھاتری ہے یا اس کی گروت ہے اس کا تعلق ہارمونل لیول سے تو جتنا زیادہ فیمیل ہارمون باڈی میں زیادہ ہوں گے اتنے فائبروائٹ پھلے پھولیں گے بڑے ہوں گے اور اتنے ہی سمٹومیٹک ہوں گے جیسے جیسے ہارمونل لیول کم ہوتا جائے گا ویسے ویسے ان کا سائز قدرتی طور پر چھوٹا ہوتا چلے جائے گا اتنی ہی علامات کم ہوتی چلے جائیں گے یہ ہے قدرتی یعنی اس کا جو بننا ہے بنیادی طور پر جو فائبروائٹ ہوتے ہیں یہ اوور گروت آف گلینڈز ہے یعنی جو بچے دانی کی خال کے گلینڈز ہیں اور ان میں جو نالیاں ہیں خون کی وہ اوور پرولیفریٹ ہو جاتی ہیں بڑھ جاتی ہیں تو ایک جس طرح ہمارے مصے ہوتے ہیں بس بڑے مصے سمجھ لیں ان کو یہ بڑے سائز کے مصے ہوتے ہیں کچھ فیملیز کی پریویلنس ہے وہ ڈیفنیٹ ڈاکومنٹیشن اس کی نہیں ہے کہ کتنی پرسنٹ فیملی فیملیل اس کا ڈیسینڈ ہے لیکن کچھ فیملیز ڈیفنیٹلی ایسی ہیں جس جن کے اندر فیبرویٹ ایمبولیزیشن کا پریویلنس دوسروں فیملیز کے مقابلے میں زیادہ ہے جہاں تک یوٹرائن بلیڈنگ کی بات ہے یا اس کے کاؤزز کی بات ہے اوور آل اگر اس کو آپ زیرو پہ لانا چاہیں تو تقریباً شاید نہ امکن ہو ورلڈ وائٹ کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ رسیچ ہوئی ہے بہت بڑا کیونکہ نمبر ہے آپ سوچیں کہ دنیا میں بیس فیصد عورتیں یا اٹھارہ فیصد عورتیں اگر اس مرز امراض میں اکتلا ہیں تو ایک بہت بڑی مردار ہے اور پوری دنیا میں بہت زیادہ رسیچ ہوئی ہے ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے مستقل تو اس کو زیرو کرنا تو شاید ممکن نہیں ہوگا کیونکہ بہت ساری چیزیں قدرت کی طرف سے بھی ہیں اور بیماریاں لازمی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ازمائش بھی ہیں تو وہ تو رہتی ہیں ہاں اس کے اندر جو کچھ causes ایسے دیفنیٹلی ہیں جن کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے مثلا ایک وائرس ہے ہیومن پیپیلوما وائرس یہ HPV وائرس کہہ رہا ہے اور یہ HPV وائرس جس میں پاکستان میں بھی ہیومن پیپیلوما ویس میں تو بہت قوم ہیں لیکن پاکستان میں بھی ہیومن پیپیلوما وائرس کافی مقدار میں پائے جاتا ہے اور پوری دنیا میں اس کی ویکسین لگتی ہے یہ ویکسین اگر لگوالی جائے خواتین کو خاص ایج کے اندر تو ہیومن میاں اور بیوی دونوں کی ہائیجین اچھی ہوں وہ پاکیزہ رہے ہیں وہ تمام اصول اپنا جو کہ ایک پاکیزہ مرد اور عورت اپناتے ہیں تو یہ انفیکشن کے بھی چانسز پر سگنیفیکنٹ کم ہو جاتے ہیں ایک اور بہت انٹریسٹنگ فیکٹ میں بتاتا ہوں اس حوالے سے آپ کو جو سرکم سیجن ہوتی ہے جو یہودی بھی کرتے مسلمانوں میں بھی ہوتی اور بہت ساری دنیا میں اور بھی لوگ کرتے ہیں جن مردوں کے اندر سرکم سیجن ہوئی بھی ہوتی ہے ان کے اندر کینسر کے چانسل سگنیفیکنٹ کم ہو جاتے ہیں ان مردوں کے مقابلے میں جن کے اندر سرکم سیجن نہیں ہوئی بھی پلس جن مردوں میں سرکم سیجن نہیں ہوئی بھی ہوتی وہ سیکچول ٹرانسمنٹ ڈیزیز کو پھیلانے کا زیادہ باعث بنتے ہیں کیونکہ جو سکن کی اوور گروت ہوتی ہے جس کو ہٹا دیا جاتا ہے بچو میں جس کو سرکم سیجن کہتے ہیں وہ خال خود ایسے جرسیم کو پروان چڑھانے ان کو گروت دینے ان کو فردر انہینس کرنے میں وہ مددگار ثابت ہو رہی ہوتی ہے تو سرکم سکرائب مین جو ہیں ان میں نزبتا کم چانسز ہوتے ہیں سیکچول ٹرانسمنٹ ڈیزیز کے بجائے جن کی سرکم سیجن نہ ہو آم طور پر بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر جو سرکم سیجن کی ضرورت نہیں ہوتی تو ان کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے یہ ایک سوال کیا زیادہ بچے ہونے سے سروائیکل کینسر کا کوئی تعلق ہے ان دونوں کا کوئی تعلق بچہ دانی یعنی بچہ دانی کی اتنی اس کی ہیلتھ ہے جب ہی ہر سال بچہ بھی کرنے کے قابل ہے یہ اللہ تعالی نے عورتوں پہ صلاحیت دی ہوئی ہے اور ان دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ زیادہ بچے ہوں گے تو کینسر ہوگا ایسی کوئی بات نہیں ہے دوسری بات یہ کہ کم عمری کی شادی کی 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 سکتا ہے ان دونوں کا بھی کوئی تعلق نہیں جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو جو لوگ اس بات کے خواہ ہیں بہت چھوٹی عمر کی بچیوں کی شادی نہ کی جائے اگر وہ جنون بات کرتے ہیں تو اس میں کچھ ہے یہ عام طور پر سولہ سے بیس سال کے درمیان ہی ہوتا ہے اور اسی لیے جو جو جوان ہونے جو عمر عموماً پوری دنیا میں لی گئی ہے وہ سولہ سے بیس سال کے درمیان ہی ہے ہمارے ہاں وہ اٹھارہ سال ہے یورپ یا دیگر ریجنز کے اندر زیادہ خواہش ہوتی اور ضرورت ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس ایج کے اندر اگر شادی ہو رہی ہے تو نہ تو قانونی طور پر غلط ہے نہ شرعی طور پر غلط ہے اور نہ ہیومن باڈی کے حساب سے غلط ہے ہاں ٹو لیٹ یا ٹو ارلی دونوں ایکسٹریمز جو ہیں وہ بہرحال مثال کے طور پر اگر بہت لیٹ فیمیل کی شادی ہوتی ہے تو اس کے اندر اس بات کے امکانات بڑھ جاتے ہیں کہ اس بچے کے اندر پیدائشی کوئی نصف پیدا ہو جائے اگر بہت لیٹ بچہ ہوگا اس کو جو اس کی بن کے لیے کیلشیم چاہیے ہوگا جو اس کو ویٹیمینز اور منرلز چاہیے ہوگے وہ ماں کے اپنے اندر پورے نہیں تو اس بچے تک کیسے پہنچیں گے تو دہائی اور تیس کی دہائی اور چالیس کی دہائی یہ بڑی میچور ایج ہے اور اس ایج کے اندر ہی باڈی اس قابل ہوتی ہے کہ وہ کنسیو کر سکے اور وہ اچھے ایک صحت مند بچے کو جنم دے سکے ایک اور کامن ہماری یہ اس کو مت تو نہیں کہہ سکتے کچھ نہ کچھ اس میں حقیقت بھی ہے اگر پیشنٹ کمپلین کرتے ہیں تو حقیقی طور پر ان کو یہ پرابلم آتا ہوگا کہ اب اپیڈیورل اینستیزیا دیا جاتا ہے پیدائش کے وقت اور اس سے بہت زیادہ ڈیلیوری میں آسانی ہو جاتی ہے وہ سگنیفیکنٹ پین جو خاتون کو ہوتا نارمل ویڈیوری کے اندر وہ کم ہو جاتا ہے تو اس اپیڈیورل کے مطالق بھی ہماری کافی خواتین کمپلین کرتی ہیں کہ اس کے بعد کچھ عرصے بعد ان کی کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے اچھا اس کا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس تو ہمارے پاس موجود نہیں کہ واقعی کوئی ایسا ہوتا اس پہ یقینی طور پر اگر خواتین اس کمپلین کو کرتی ہیں تو کچھ نہ کچھ ریزن تو ہوگا شوق تو کسی کو بھی نہیں ہوتا بیمار ہونے کا تو اس پہ ریسرچ آنی چاہیے ابھی تک ہماری معلومات کے کم سے کم میری معلومات کے مطابق ایسی کوئی سگنیفیکنٹ کوئی طریقے سے دے سکتے لیکن کوئی جہاں تک ہماری معلومات ہے وہاں پہ کوئی سگنیفیکنٹ کو ریلیشن نہیں ہے لیکن اس پہ ریسرچ ہونے چاہیے کیونکہ کافی بڑی مقدار میں خواتین یہ کمپلین کرتی ہیں ایک اور مسئلہ جو ہماری کافی کامن ہے اور یہ ینگ بن جاتی ہیں بعض مرتبہ خون کی جلی بن جاتی ہے بعض مرتبہ چربی کی جلی بن جاتی ہے یہ مختلف طرح کی سسٹ بن جاتی ہے زیادہ تر یہ سسٹ بنائن ہوتی ہیں یعنی کوئی خطرے کی علامت نہیں ہوتی لیکن کچھ سسٹ ایسی ہوتی ہے کہ کچھ کینسر اووریز کیسے ہوتے ہیں جو سسٹ کی طرح نمودار ہو جاتے ہیں یعنی ان میں پانی بھرا ہو ہوتا ہے لیکن وہ پانی ساف پانی نہیں ہوتا بلکہ اس میں کینسر والے سیل ہوتے ہیں یہ مختلف طرح کی سسٹ ہوتی ہیں اور یہ بھی range کرتی ہیں یعنی ینگ ایج سے شروع ہوتی ہیں اور میڈ تھرٹی فورٹی فیفٹی سکسٹی سیونٹی کی ایج تک یہ نظر آسکتی ہیں باس خواتین کے اندر لیکن ان کا جو پریویلنس ہے وہ ینگ ایکٹیف جو ایج ہے سمجھ لیں کہ بیس سال سے لے کر اور پچھ پن ساٹ سال تک کے درمیان یہ سے زیادہ ہوتی یا ان کے ہونے کی وجہ سے جو بیزے دانی ہے وہ خود جس کو کہتے ہیں ٹویسٹ ہو سکتی ہے اس طریقے سے چوکلیٹ سسٹ ہوتی ہے یعنی خون سے بھری ہوئی سسٹ ہوتی ہیں جن کے اندر خون آ جاتا ہے اندر یہ سسٹ بھی بینائن ہوتی ہے اور ان سسٹ کے اندر کوئی کینسر نہیں ہوتی اور یہ بھی پریشر سمٹمز کاؤز کر سکتی ہیں ایک تیسری طرح کی سسٹ ہوتی ہے جس کو درموائیڈ سسٹ کہتے ہیں جس کے اندر چربی موجود ہوتی ہے تو یہ مختلف طریقے مختلف اقسان کی سسٹ ہیں اور یہ تمام سسٹ پریشر سانڈ گائیڈیڈ ایسپیریشن سے بھی افافہ ہو سکتا ہے کچھ سسٹ ایسی ہوتی ہیں جو بڑے سائز کی ہوتی ہیں اور وہ کینسر سسٹ ہوتی ہیں اور یہ عام طور پر 40's 50's 60's کی ایج کے اندر لوگ خواتین کو ہوتی ہیں اور اگر تو یہ سسٹ ہیں اور اس پہ الٹرس ساونڈ اور سٹی سکین اور ایم آرائی کے اندر شبہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا نگر یہ کینسر ہو سکتی ہیں تو اس کی پروپر انویسٹی گیشن ہونی چاہیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے سی ای ای یہ لیول کروائے جاتا ہے خون کا اور ان پیشنٹ میں کافی اور اس کے لیے پہلے پوری ایک بورٹ بیٹھ جو یہ ڈیسائٹ کرتا ہے کہ کتنا نکال 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 اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے تو سسٹ بھی کافی کامن ہے ہمارے سیٹ اپ کے اندر جو مختلف اقسام کی ہو سکتی خواتین کے اندر دو یا تین علامات بہت امپورٹنٹ ہیں ایک یہ کہ ان کی جو بلیڈنگ ڈیسارڈر یا ان کی جو مہواری کے اندر ارگولارٹیز آ رہی ہیں اگر خاص طور پر اگر وہ سنیاز کے عمر کے عرب گرد ہیں تو اس کو پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے ینگ ایج میں بھی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے آج کل بیماری کو چھوڑ نہیں چاہیے پہلے سے انویسٹیگیٹ کروالے تو ایک تو بلیڈنگ ڈیسارڈر کو پوری انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے ہارمونل بھی ریڈیالوجیکل بھی اور کلینیکل بھی دوسرا اگر ان کا پیٹ کا نچلہ حصہ بڑھ رہا ہے غیر ضروری طور پر یعنی ایک تو ہوتی ہے چربی محسوس ہوتی چربی لیکن اگر محسوس ہو رہا ہے کہ پیٹ کا نچلہ حصہ بڑھ رہا ہے تو یا تو فائبروائٹ کی وجہ سے بڑھ رہا ہوگا یا کسی سسٹک لیجن کی وجہ سے یعنی اوگریز میں سسٹ ہوں گی مختلف طرح کے انفیکشن ہو رہے ہیں تو ان سب کو پرپرلی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کیونکہ اگر بیماری شروع میں پکڑ لی جائے گی تو علاج بھی ممکن ہے اور صحیح تشکیس کے پاس صحیح علاج ممکن ہے جتنا لیٹ ڈائیگنوسز ہوگا جتنا اگنور کریں گے مریض اس کو اگنور کریں گے اتنی کامپلیکیشن کے چانس زیادہ ہوتے تو کامن انویسٹیگیشن ہوتی ہیں ہوتے ہیں ہرمون ٹیسٹ ہوتے ہیں دکھانا کس کو چاہیے اگر گائنیکالوجی کل ایشو ہے تو گائنیکالوجی اس کو دکھانا چاہیے اگر تو کوئی پریگننسی لیٹیڈ ایشو ہے اس کو گائنیکالوجی بیسکلی تھوڑا تا فرق ہوتا ہے گائنیکالوجی سالگ ہوتے ہیں آپ آپ ٹیکٹریشن جو ہیں وہ الگ ہوتی ہیں یعنی اچھا بچہ والی لیڈی ڈاکٹر الگ ہوتی ہیں اور گائنیکالوجی سالگ ہوتی ہیں لیکن ہماری گائنیکالوجی اور آپ یہ دونوں ایک ہی عام طور پر کنسلٹن دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو دکھانا چاہیے اور اگر تو خدا نہ کرے تشکیز کینسر کی ہوتی ہے تو پھر کینسر کے ڈاکٹر کو دکھانا ہوتا ہے